آج سورہ کحف کا پارڈ نمبر ایٹ سٹارٹ کریں گے پارڈ نمبر آٹھ تلفز کے ساتھ سیکھیں گے لفظ با لفظ اِنَّا هُم یہاں پر نون کی اوپر شد ہے غنہ کریں گے ایک علف کی مقدار آگے جو ہا ہے اس ہا کا تعلق یہ بھاری سنونڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق اس حلق سے ہے جو حلق سینے کی طرف ہے تو کیسے پڑھیں گے اِنَّا هُم آگے ہے حمزہ کے بعد نون ہے ساکن نون ساکن کے بعد یہاں پہ ادغامِ یرملون ہو رہا ہے حرف نون ساکن کے بعد یہاں پہ ادغامِ یرملون ہوگا ایک علف کی مقدار غنہ کیا جائے گا یہاں کے بعد اللہ ہے اللہ حروفِ مستالعہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا اور اس کا مخرج ہے زبان کا سیرہ اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو اللہ پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے یہاں پہ ہاں بھاری ساکن کے ساتھ پڑھا جائے گا راہ کے اوپر پیش ہے راہ پر پڑھا جائے گا آگے وہ مدہ ہے ایک علف کی مقدار لمبا کریں گے اِنَّا هَرُو هَرُو عَلَيْكُمْ عَيْن کو اپنے مخرج سے نکالنا ہے حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے عَلَيْكُمْ آگے ہے یَلْجُمُوْكُمْ یہاں کے بعد جو راہ ہے راہ ساکن ہے راہ ساکن سے پہلے زبر ہو تو راہ پر پڑھا جاتا ہے یہاں پر راہ ساکن سے پہلے زبر ہے اس لئے اس کو پر پڑھیں گے وہ مدہ ہے میم کے بعد ایک علف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے یَلْجُمُوْكُمْ آوْ يُعْرِيْدُوْكُمْ حمزہ کے بعد وہ ساکن ہے وہ لین ہے اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے عین کو منہ مخرج سے ادا کرنا ہے اَوْ يُعْرِيْدُوْكُمْ ڈال کے بعد وہ ہے وہ ساکن سے پہلے پیش تو وہ مدہ ہوتا ہے ایک علف کی مقدار اس کو بھی لمبا کریں گے اَوْ يُعْرِيْدُوْكُمْ اِنَّهُمْ اِنْ يَلْحَارُوا عَلَيْكُمْ يَلْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعْرِيْدُوْكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ یہاں مدہ ہے ایک علف کی مقدار اس کو لمبا کرنے کے پڑھیں گے آگے مِلَّتِهِمْ اس کے بعد ہے وَلَنْ تُفْلِحُ نون ساکن کے بعد تار ہے غروف اخبہ میں سے ایک علف کی مقدار غنہ کیا جائے گا وَلَنْ تُفْلِحُ حابری کیا ہے اس کو ایسا نہیں پڑھنا تفلِحُ یہ غلط ہو جائے گا معنی چین ہو جائے گا تفلِحُ مدہ منفصل ہے اڑھائی علف کے برابر اس کو لمبا کر سکتے ہیں آپ آگے حمزہ کے بعد دال ہے بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا اِذَانْ عَبَدَا دال کے اوپر دو زبر ہیں آگے علف ہے یہاں پہ وہ قانون لگ رہا ہے جو آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں جس لفظ کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں دو زبر اور علف آجائے تو وقف کرتے ہوئے ایک زبر کو علف سے بتا دیں گے یعنی عام سادہ لفظ میں بتا ہوں تو علف پڑھا جائے گا اِذَانْ عَبَدَا ٹھیک ہے فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُ اِذَانْ عَبَدَا اس کے بعد ہے وَقَذَالِكَا وہاں کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے کاف بری کیا ہے لال کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک علف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے وَقَذَالِكَ عَرْثَلْنَا حمزہ کے بعد عین ہے حمزہ اور عین میں فرق کرنے حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے عین نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے عَرْ عَرْثَلْنَا عَلَيْهِمْ اس کے بعد ہے لِيَعْلَغُ یہاں کے بعد عین ہے عین کو نارمل طریقے سے پڑھیں پڑھنا ہے سختی سے نہیں پڑھنا میم کے بعد واؤ مدہ ہے ایک علف کی مقدار لمبا کریں گے لیکن یہاں پہ مد بھی ہے مد منفصل تو عڑائی علف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں لِيَعْلَا مُؤْنَا نور مشدد ہے ایک علف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے وَعْدَلَّهِ عین کو کلیر کر کے پڑھنا ہے وَعْدَلَّهِ وَعْدَلَّهِ حَقُنْ وَا حَا بریک ہے اور حَا کے بعد قوف ہے حروف مستالعہ میں سے پر پڑھا جائے گا قوف کے اوپر دو پیش ہے اس کے بعد واؤ ہے دو پیش کی تنوین کے بعد اگر حروف یا المنون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ایک علف کی مقدار غنہ کر کے پڑھتے ہیں یہاں پہ ایک علف کی مقدار غنہ کیا جائے گا حَقُنْ وَا نَسَّاعَتَ نون کے اوپر شادہ ایک علف کی مقدار غنہ کریں گے یہاں پر اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں سین کے آگے علف ہے علف کو نہیں پڑھتے عین کو لمبا کر دیتے ہیں نَسَّاعَتَا پڑھ دیتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے ایسے نہیں پڑھنا سین کے آگے علف ہے سین کو لمبا کریں گے عین کو نہیں کیسے وَأَنَّسَّاعَتَ سین میں سیٹھی آئے گی آگے علام کے آگے علف ہے لَا رَعِبَ رَعِبَ فِيْهَا رَا کے اوپر زبر ہے راپر پڑھا جائے گا فَا کے بعد جہا ہے ایک علف کی مقدار اس کو لمبا کر رکھے پڑھیں گے جہاں مدہ ہے حَا کے آگے علف ہے اس کو بھی ایک علف کی مقدار لمبا کیا جائے گا لِيَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعْتَ لَا رَيْبَ فِيهَا لَا رَعِبَ فِيهَا اِذ ذال میں سیٹھی نہیں آنی چاہیے اِذ اس کا مخرج زبان کا سیرہ اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے یَتَنَازَعُونَ یہاں پہ نون کیا کہ علف ہے ایک علف کی مقدار لمبا کریں گے تَا جو ہے یہ یہا کے بعد جو آ رہا ہے یہ تَابریک ہے دو نکتوں والا اس کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑو سے لگے یَتَنَازَعُونَ ذا میں سیٹھی آئے گی عین کو اکلیر کرنا ہے عُعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُو فَا کا مخرج ہے اوپر والے دو دانت ہیں سامنے والے ان کا جو نیچے والا کنارہ ہے نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فَا پڑھا جائے گا فَقَالُو قَافِ رُو فَ مُسْتَالِحَمِ سے اپور پڑھا جائے گا آگے لام کے بعد جو وَا آئے یہ وَا مَدَّا ہے بلکہ جب لام کو بَا سے ملائیں گے وَا آلِف پھر آلِف ہے یہ تینوں حرف گر جائیں گے ان کو نہیں پڑھیں گے فَقَالُبْنُو عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ بُنْ جَانَا قَالُن کے اوپر دو زبر ہیں ایک قَالُف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ آپ کو قانون اس کا پہلے بتا چکا ہوں کہ دو زبر کے بعد علیف آ جائے تو ایک زبر کو علیف سے بتا دیتے ہیں یعنی یہاں پر جو علیف ہے وہ پڑھا جائے گا بن جانا اس کے بعد ہے ربهم اعلمو بیہم حمزہ کے بعد عین ہے حمزہ اور عین کو کلیر کر کے پڑھنا ہے حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے عین نورمل طریقے سے دونوں کو عین نہیں پڑھنا اعلمو بیہم قول اللذین غلبوا غلا امریہم لنتغذن خواہ حرف مستالعہ میں سے حپر پڑھا جائے گا دال بغیر شدی کے پڑھا جائے گا نون کے پر شد ہے غنہ کریں گے ایک علیف کی مقدار علیہم مسجدہ آگے اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ انشاءاللہ پہ نیکس پیج پہ جب جائیں گے تو پڑھیں گے اب ہم اس کو لہجے میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم انہم ان یظهروا عليكم یرجموکم او یعیدوکم او یعیدوکم فی ملتیم ولن تفلحوا اذا ابدا وکذالک اعثرنا عليهم لیعلمو انہ وعد اللہ وعد اللہ حق وانہ الساعة لا ریب فیها لا ریب فیها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال ابن عليهم بنجانا رب رب هم اعلم بهم قال الذین غلب على امرهم لنتخذن لنتخذن عليهم مسجدا رب